السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویڈوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جہاں ہوں گے خوش ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اپنے ساتھ والوں کو خوش رکھا کریں اور خود بھی خوش رہا کریں اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ اس چھوٹی سی امید کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی رکویسٹ ہے نہیں کریں گے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا مشین کا ٹیبل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں وال پیپر بہت ہی پیارا یہ وال پیپر میں نے تیار کروایا ہے یہ سارا کچھ جو میں آج آپ کو دکھاؤں گی ویڈیوز میں آپ نے بغیر سکیپ کی ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے اس میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو سیکھنے کو ملے گا اور بہت سارے نیو آئیڈیز ملیں گے تو یہ میری جو بہنیں سٹیچنگ کرتی ہیں ان کے لئے یہ سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ ہمیں کٹنگ سٹیچنگ کرنے کے لئے سپیشل مشین کی اور اس کے ساتھ ایک ٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے تو آج میں اپنے ٹیبل کا ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ نیو مشین کی یہ دیکھیں میں نے نیو مشین پرچیز کی سرور والوں کے یہ سپیشل مشین ہے بہت زبردست یہ مشین ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کا نیو سٹائل آیا ہے یہ سائیڈ میں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے لنک موشن مشین کہتے ہیں تو یہ اکارا سے میں نے پرچیز کی تو یہ دیکھیں جی اس کی مشین کی ساری ڈیٹیل اس طریقے سے کلوز کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی پیاری بہت ہی زبردست سٹیچنگ والی یہ مشین ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ جو میں نے نیو ٹیبل بنوایا ہے نا وائٹ کلر میں تو مجھے وائٹ کلر ہی چاہیے تھا تو سارا ٹیبل میں نے وائٹ کلر میں ہی بنوایا اچھا جی اب میں یہاں پر کلوز کر کے آپ کو یہ سارا ٹیبل دکھاؤں گے یہ دیکھیں پہلے نمبر پر جو میں نے آپ کو دراز دکھایا ہے کھول کر بہت بڑا بہت کھلا سا یہ دراز میں نے بنوایا ہے جس میں آپ نلکیاں سیزر انچی ٹیبل یعنی کہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنی اس میں رکھ سکتی ہیں اور نیچے دیکھیں یہ دیکھیں کھلا سا جو کھانا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کا پیر ہوگا جس کے ساتھ آپ نے مشین کی جو موٹر وہ چلانی ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے کیابن کو اوپن کر کے دکھایا اس کے دور میں نے اوپن کر کے دکھائیں تو یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے آپ کو کھانے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک دور کھلا تو دو کھانے دوسرے دور میں بھی دو کھانے اسی طرح کہ میں نے تیار کروائی سپیشر کہہ کر یہ تیار کروائی ہیں کیونکہ اس میں میں بہت ساری چیزیں رکھ سکتی ہوں ان کھانوں میں آپ جتنے مرضی کپڑے رکھ سکتی ہیں سٹیچنگ وارے اور یہ دیکھیں جو تیسرا کھانا ہے یہ میں نے ویسے ہی بغیر وہ ڈبل کھانے کے بنوایا اس کو میں نے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا کہ اس میں بھی آپ بہت ساری اپنی قیمتی چیزیں رکھ سکتی ہیں بچوں سے دور رکھنے کے لیے تو یہ دیکھیں جی میں کیمرے کو تھوڑا دور لے جا کر آپ کو پورے ٹیبل کی لکھ دکھاؤں گی بہت ہی پیارا بہت ہی زبردست یہ ٹیبل تیار ہوا ہے مجھے تو بہت ہی پیارا لگا آپ کو کیسا لگا یہ ٹیبل میرا تو آپ نے ضرور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے اچھا جی یہ جو چار کھانے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کیبنز کے اندر تو میرا مقصد پتا کیا تھا کہ سٹیچنگ کرنے کے لیے جو کپڑے میرے پاس آتے ہیں مرکی ہونی چاہیے تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ والا آئیڈیا کسٹمرز والا اور کھانوں والا اچھا جو یہ دیکھیں جو میں نے وال پیپر تیار کروایا ہے نا تو یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا یہ میرے گھر والوں کا آئیڈیا تھا ٹیبل کا جو آئیڈیا تھا وہ میں نے دیا تھا کہ میں نے اس طرح کا ٹیبل بنوانا ہے اور یہ جو وال پیپر کا آئیڈیا تھا یہ میرے گھر والوں کا تھا تو یہ بھی مجھے بہت ہی پسند آیا تو اس طرح کیسے ہم نے وال پیپر تیار کروایا جو بیک سار پر میں نے لگوا دیا تو یہ مشین آپ کو کیسی لگی اب یہ دیکھیں مشین کو میں کس طرح سے ہم نے فکس کروایا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے فکس کروایا ہے کہ جو اس کی اندر والی جو پھرکی ہوتی نا وہ ایزیلی ہم نکال سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ دیکھیں مشین کو میں تھوڑا سا اوپر کر کے دکھاؤں گی اس طرح سے آپ کو جو نیچے سے ڈبا نظر آ رہا ہے وہ بھی سپیشل کہہ کر ہم نے بنوایا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں خود کہہ کر بنوانی پڑتی ہیں کہ ہر چیز کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو میں ایک اور نیو آئیڈیا آپ کو دوں گی یہ دیکھیں جی آپ کو جو ایک بوکس نظر آ رہا ہے نا یہ والا اس بوکس کا آئیڈیا بھی سپیشل میرا آئیڈیا ہی تھا تو جب مشین کا ٹیبل بنانے والے جو لوگ تھے جب ٹیبل بنا چکے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ والا بوکس ایک چاہیے جس کے ساتھ میری مشین کور ہو جائے کریں تو ان بیچاروں کو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بوکس بنا کر دینا پڑا مجھے کیونکہ پورے دن کی محنت کے بعد وہ کافی لوگ تھا کھار چکے تھے تو لیکن پھر بھی میں نے یہ بوکس بنوا ہی لیا تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ بوکس والا آئیڈیا بھی اب اس بوکس کو بنوانے کے بعد جو میری آدھی ٹینشن تھی نا وہ تو ختم ہو گئی کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں آپ کو بچوں کی شرارتوں کا پتہ ہے مشین کے اردگیر تو لازمی منڈلاتے ہی رہتے ہیں اس لیے میں نے بچوں سے دور رکھنے کے لیے اور سپیشل اپنی نیو مشین کی حفاظت کے لیے پھر میں نے یہ بھاری بوکس بنوایا اور نیچے دراز پر ایک لوگ لگوایا اور ایک کیبن پر لوگ لگوایا تاکہ میں کوئی بھی جو قیمتی چیزیں ہوا کریں گی وہ ان لوگس کے اندر رکھ کر اس کو لوگ لگا دیا کروں گی اور مشین کے اوپر یہ بوکس رکھ کر پھر میں اب کہیں بھی آنا جانا ہوا کرے گا بغیر ٹینشن کے بے فکری سے میں کہیں بھی آ جا سکتی ہوں اچھا جی اب آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کون سا آئیڈیا سب سے بیسٹ لگا یہ دیکھیں وال پیپر کا آئیڈیا کیسا لگا جو میں نے پورا ٹیبل آپ کو شو کروایا ہے وہ ٹیبل آپ کو کیسا لگا اچھا جی یہاں پر میں آپ کو سپیشل ایک بات بتاتی جاؤں کہ میں نے پہلے کوئی خرچہ نہیں کیا تھا میں پرانے ٹیبل کے اوپر اپنا سارا کام کرتی تھی لیکن جب میری یوٹیوب کی طرف سے پیمنٹ آنا سٹارٹ ہوئی پھر میں نے اس پیمنٹ سے یہ سارا سلائی والا سٹوڈیو بنا ڈالا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی